آج معاشرے کے اندر واضح و نصیت ہی نہیں ہے مجلس اگر زیرا سی آپ واضح و نصیت کر دیں مولانا صاحب کو مجلس ہی بڑھنا نہیں آتی ہے پتہ نہیں کیا بڑھ دیں اچھا ہمارے لئے تو اللہ نے سسٹم چینج کی اگر آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہمارا سسٹم چینج ہے ہم نے تو ایسی پڑھنی ہے اور وہ اب معاشرے میں جا کر فٹ ہو گئی ہے کہ ایسی بھی مجلس ہوتی ہے اللہ اللہ صلی اللہ حمد وہ یہ ضروری ہے جوہاں امام حسین ایک ایک لمحے میں آخری وقت تک نصیت فرما رہے ہیں شاید کوئی آجائے شاید کوئی آجائے آئے ہیں لوگ جنہوں نے لینا تھا وہ نے نصیت لی ہے جنہوں نے نہیں لینا امام نے کیا کہا امام نے کہا زہر چھوڑا آجاؤ کیوں ان کے شکم حرام سے پر ہے یہ نصیت ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا قلب قصاوت رکھتا ہو قصی القلب ہو اس قلب پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی اس کو رونا نہیں آتا اس کا دل اثر انداز نہیں لیتا آس قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علا خلوبم ہم نے ایسے دلوں پہ مور لگا دیا ان کو نصیت نہیں آئے گی لیکن اثر پذیری کی کنجائش ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر ہے خوزیل کہ جو رات کو اپنے زمانے کا بدماش ہے جو دل چاہے چوری کر لے جو دل چاہے کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا رات کو ایک گھر میں کود رہا تھا دیوار سے ہمسایہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس نے قرآن کی وعیت پڑھی کیا وہ وقت نہیں آ گیا مومنوں کے لیے کہ خدا کے خوف سے ڈریں بس وہیں رک گیا کہہ رہا ہاں وہ وقت آ گیا ایک قرآن کی آیت یہ نصیت ہے وہیں تاریخ میں چلے فتح مک رسول خدا جب مکہ سے مدینہ آئے مدینہ میں اپنی حکومت بنائی حکومت بنا کر پہلی جنگ ہوئی جنگِ بدر آپ کے سامنے ہے تین سو تیرہ افراد اس کے اندر تھوڑے سے گھوڑے کچھ تلوارے لیکن اللہ پر ایمان توقع رسول خدا کے بیچے جنگ کی کفارِ مکہ شکست کھا گئے اب جو ہے وہ غالباً سعید بن عمیہ ہے یا عمیہ بن سعید ہے شخص ہے برحال مسجد الحرام جو ہے بنیوی اُو زمانے میں جو جگہ تھی مکہ کے پاس داخل ہوا اندر کیا دیکھا سفان بن عمیہ بیٹھا ہوا ہے جھک کر عجیب سی حالت میں اسے جا کر بولا کہ کیا ہوا اب اندر غصہ ہے کیا یہ جو نام لیا رسول کا یہ ہمارے درمیان میں تھا ہمارے درمیان رہتا تھا ہم نے مارنے کی بھی کوشش کی مگر نہیں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے حکومت بنا لی ہے حکومت بنا کر ہمیں شکست دے دی کہا کہ کوئی ہو اور جا کر اس کو مار کے آ جائے نا تو یہ واب ابن عمیر کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر میں یہ کام کروں کہا تمہارا سارا خرچہ تمہارا سارا پیسہ تمہاری گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ اس نے کہا میرا کرزہ بھی ہے کہا تمہارا کرزہ بھی کہا ثابت کال رہو گے کہا ہاں کہہ رہا ٹھیک ہے اس نے تلوار خریدی تلوار کو زہر آلودہ کیا کہا جاؤ کہ کیسے کہا میرا بیٹا جنگِ بدر میں اسیر ہوا ہے میں اس کو چھوڑانے جاؤں گا اور رسول کو ختم کر دوں گا اب یہ چلا مسجد مدینہ پہنچا گا کیسے ہیں کہہ رسول خدا ملنا ہے اپنا بیٹا چھڑوانا ہے مسجد نبی رسول خدا بیٹھے ہوئے یہ آیا رسول خدا نے دیکھا ہے اس کو کہا کیسے آنا ہوا کہا آپ نے بیٹے کے لئے آیا ہوں اس کا فدیہ دینے آپ سے آزاد کرا لوں کہا اچھا تو تلوار کیوں لے کے آئے ہو کہا وہ وہ آپ کو تو پتا ہے رستے میں خطرہ ہے کہا اچھا اس کو زہر علودہ کیوں کیا ہے اب پریشان ہو گیا اب اگر نبی کو نہ پتا ہو غیب کی باتیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا بعض مسلمان بتا نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ معصوم ہے غیب تو بتا ہوگا یہ ان کے لئے کونسی بڑھ جاتا ہے جب یہ کہا نا کہ یہ کیوں کیا تو پہلے تو انکار کرنے لگیا انکار کیا اس نے کہا اچھا مکہ کے پاس صفان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے مگر بلیننگ نہیں کی ہے تمہارے گھر والوں کے پیسے دے گا تمہارے کرزوں کو دے گا اب تو یہ کہا لگتا ہے تیسرے شخص آپ تھے وہاں آ گیا پاہوں میں پڑھ گیا ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا بیٹا آیا مسلمان ہو گیا اب ادھر صفان انتظار کر رہا ہے رسول کو مار گیا آئیں گے اب یہ مکہ میں داخل ہوئے کہا کیا ہوا کہا ہم تو مسلمان ہو گئے ہم تو یہ ہے خاشیت اثر پذیری قبول کر لیا رسول کو ناراض ہو گیا وہ کہا میں نے تمہیں نہیں میں تمہارا بات ہی نہیں کی فتح مکہ جب ہوئی تو رسول خدا نے سب کو معاف کیا سوائے دس لوگوں کے آٹھ دس لوگوں کے سوائے سب کو معاف اس میں ہی صفان بھی تھا کیوں کیونکہ اس نے ٹررسٹ پلان کیا تھا رسول کے خلاف رسول نے خدا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا البتہ رسول نے بعد میں لوگوں کو معاف کر دیا رسول تھے رحمت اللہ علمین تھے معاف کر دیا لیکن اس کو کہا نہیں اب اس کی جان خطرے میں ہو گئی اب یہ نکلنا کیونکہ جب رسول معاف نہیں کرے مدلہ ہے اس کو تو مارنا جائز ہے اس کو تو مارنا ابھی چھپے اب وہی شخص وہب نے عمیر دیکھیں اس لئے کہتے ہیں دوست اچھا ہونا چاہیے دوست آپ کا ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے اچھا دوست تھا نا دوست تھا اس حالت میں رسول کے پاس آیا سفارش کرنے یا رسول اللہ میرا دوست ہے معاف کر دیجئے رسول خدا نے کہا چلو معاف کر دیتے ہیں میرا امامہ لو کیونکہ اگر وہ اکیلا بھار نکلا تو اس کو یہ پہنچنے سے پہلے مار دیں گے میرا امامہ لو تاکہ لوگ اس کو کچھ کہے نہ اس کو لے کر آئے مسلمان ہوا جنگ ہنین میں مولا علی کے ساتھ تھا یہ ہے اثر پذیری خاشیت ہونا یہ ہے ہمارے یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے